جی جناب تو کباب بن رہے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں نمک اور سبز مرچے ڈالی ہو دی اور ان کو ملسن ڈالا تھا اور ان کو وائل کر لیا ہے یہ آپ نے کچھ سوف سا وائل کرنا نا آپ کو دکھاتی ہوں ذرا یہ دیکھیں اسی یہ ہے اب میں اس کو اتار دوں گی ریموک کروں گی یہ ساری بلکل باریک باریک سا میں ان کو ریموک کر لوں گی اور اس کے بعد ہم بنائیں گے مزیدار سے کباب آج یہ آلو ہے اور ان کو کیوپس میں میں نے کٹ کر دیا ہے تو اب ہم کو وائل کریں گے آلو کو ہم نے وائل کر لیا ہم نے گوش بھی وائل کر لیا اب ہم دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم نے صرف ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب گرام مسالہ پاڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں بیس ٹائم تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے وائل کرتے وقت بھی وہ ڈالا تھا اچھا میں نے دو چمچ دہی لیا ہے میرا دہی تھوڑا سا پتلا ہے لیکن آپ بچہ ٹھیک جو دہی ہوگا نا وہ آپ لے لے دو چمچ وہ آپ اسے اندر ایڈ کریں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گرام مسالہ نمک ایک ایڈا اور گرین چیلیز یا سبز دھینیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں مطلب وہ اچھا لگتا ہے مومن جب آتا ہے سبز مرچے اور دھینیاں ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزی کا لگتا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے یک جان کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو شیف دے دیں یہ کباب کی اب جس جاہے شیف میں بنائیں مزیددار سے کباب انجوائی کریں ایڈ کو اللہ حافظ اپنا پیار رکھے گا